ہماری خوش قسمتی میں سے یہ بھی ہے ہماری خواتین کے اندر شعور بیدار ہوا ہے بہت سرگرم ہوئی ہیں ہماری بیٹیوں سے تھے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے پورے ہندوستان میں جہاں جاتا ہوں ہماری بیٹیں بہت متحریک ہیں بڑی صلاحیت والی ہیں زبردست لکھ سکتی ہیں شائری کرتی ہیں نوویلز لکھتی ہیں بہترین سنگنگ کرتی ہیں آرٹ کر سکتی ہیں پینٹنگ کر سکتی ہیں یہ ہمارے لئے خوش آئین بات ہے جس امت کی نئی نسل مضبط رہ پر چلے جس امت کی نئی نسل کے اندر تعمیری فکر ہو اس امت پر زوال نہیں آسکتا آپ دیکھ لیجئے جی آئیو میں کتنی پیاری بچیاں ہماری عورتوں کو دیکھ لیجئے مجھے نہیں معلوم ہے لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں سر کاؤنٹ کر لیں اور نیچے جا کر عورتوں میں سر کاؤنٹ کر لیں مہا کا نمبر زیادہ ہو گئے یہاں سے بڑی تعداد میں خواہ کین آتی ہیں دین کا جوش خروش ہے یہ آج بیداری آئی ہے یہ آپ کی کوششوں سے ہے ورنہ اسلام نے تو عورتوں کو بہت اونچا مقام اتا کیا تھا عورت کو کوئی حقی نہیں تھا دنیا میں آنے کا حق نہیں تھا آج آئے تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا فیمیل انفینٹی سائٹ کہتے ہیں اس کو اور آج انفینٹی سائٹ پیدا ہونے کے بعد نہیں مارتے ہیں فیمیل فیٹی سائٹ پیٹھی میں مار گیا جاتا ہے عورت کو آنے کا حق نہیں ہے عورت کو تعلیم کا حق نہیں عورت کو پڑھائی کا حق نہیں ہے عورت کو کمانے کا حق نہیں تھا سب سورے نساء پڑھ کر دیکھ لیجئے قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ نے نو دس حقوق عطا کیے آج وہ حقوق دینے لگے ہم اس سے پہلے نہیں دیتے تھے مہر کتنا دیتے تھے پہلے زمانے میں دو سو روپے پانچ سو روپے سات سو چھی آسی روپے دیتے تھے ہمارے زمانے کے لوگ کتنا دیتے تھے دس ہزار دیتے تھے لیکن آج کل میں نکاح پڑھا جایا ساڑھے چار لاکھ روپے انہوں نے مہر دیا قرآن نے کہا کہ اس کا حق ہے عورت کا عورت کو مہر کہا عورت کو کمانے کہا عورت کو دین کی خدمت کرنے کہا عورت کو سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینے کہا عورت کو میران سمہ یہ مغربی دنیا میں بھی یہ حقوق نہیں پائے جاتے تھے اب الحمدللہ ہمارے اندر یہ خوشگوار تبدیلی آ رہی ہے اسلام کے قبول کرنے میں بھی ہم سے پہلے مردوں سے پہلے تو عورتیں تھیں تقدم فلسلام اسلام کو پہلے کس نے قبول کیا کسی مرد نے قبول کیا عورت نے تو قبول کیا تھا ہجرت جب ہوئی ہے حفشہ کی ہجرت تو پہلی بار جب ہجرت حفشہ ہوئی ہے تو گیارہ مردوں نے ہجرت کی تو پانچ عورتوں نے ہجرت کی ہے دوسری مرد بہا ہجرت ہے حفشہ جب ہوئی ہے تو تیرہاسی مردوں نے ایٹی تری میل لوگوں نے ہجرت کی ہے تو ایک کس عورتوں نے ہجرت کی ہے کس دن میں پیچھے تھی مردوں کا تو کوئی نقصان نہیں تھا عورتوں کے تو کتنے نقصان میں حمل گر گیا تین عورتیں تو شہید ہو گئے راستے میں ایک عورت فاطمہ بن تہاریسا زہر آلود پانی پینے کے نتیجے میں وہ بھی انتقال کر گئے اس کے دو بچے انتقال کر گئے کیا کہ خربانیاں نہیں دی ہماری عورتوں نے اس زمانے سے لے کر آج تک اسلام میں ان کا بہت بڑا رول ہے مدینہ جب ہی جنت کیے تو ایسی ایسی لمبی لمبی داستانی میں وقت اس میں نہیں لینا چاہتا وہ ایک الیک موضوع ہے ایک مورخ نے پوری فہریز بنائی ہے ہجرت کرنے والے مردوں میں تقریباً دو سو لوگ رہے ہوں گے مدینہ ایک سو دیڑ سو لوگ تھے وہی تین سو تیرہ تھے بدر میں عورتوں میں سے ایک سٹ عورتوں نے ہجرت کی مکہ سے بڑی جافشانیاں کی ہیں بہت نقصان اٹھائے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا جز دن منصوبہ بنا کسی کو نہیں معلوم تھا ایک عورت تو معلوم ہو گیا اس کی عمر سو سال کے قریب تھی رقائے بنت عبی صفی حالانکہ ان کے بیٹا مخرمہ بھی مسلمان تھا چاہیں تو کہہ سکتی تھی مخرمہ سے کہ دیکھو آج یہ اطلاع مل گئی ہے کہ رات کو ایک بار کی سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہونے والے ہیں لیکن اس عورت نے نہیں کیا اپنے بیٹے کو نہیں بتایا یہ جو ہمارے پاس عام بات ہے کہ عورتوں کے پیٹ میں بات نہیں ٹکتی یہ غلط بات ہے ہجرت کا جو راز ہے وہ چار عورتوں کو معلوم تھا اس کے بالمقابل مردوں میں صرف دو کو معلوم تھا چار عورتوں کو معلوم تھا رقائے بنت عبی صفی وہ عورت گئی معلوم ہے کہ رسول اللہ کا گھر بند ہے ان کی نوکرانی ماریا تھی اس سے کہا کہ تم چھکو اس کے پیٹ پر سوار ہو کر دیوار پھلان کر اندر گئی رسول اللہ کو بتایا کہ آج یہ فائنل ہو چکا ہے اور ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا یہ ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے میری ذمہ داری ہے کہ میں رسول اللہ کو بتاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں صلاح کر حضرت رات کے سفر سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے علی کو معلوم تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں کو معلوم تھا مردوں میں عورتوں میں رقیہ کو معلوم تھا ماریا کو معلوم تھا اور حضرت ابوبکر کے گھر گئے تو اسمہ رضی اللہ تعالیٰ اور بی بی آئیشہ صدیخہ رضی اللہ تعالیٰ یہ چار عورتوں کو معلوم تھا بتائیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے پیٹ میں بات نہیں ٹکتی تو ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ عورتوں ہی کے پیٹ میں ٹکا ہوا تھا فَاسْتَجَعَبَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا عُضِئُ عَمَلَ آمِلٍ مِّنْكُمْ مِنْ ذَكَرِنْ عُونْثَ بَعْضُكْ مِنْ بَعْدِ وَالَّذِينَ حَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَأُوزُوا فِي سَبِيلِهِ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّا أَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ ج فَاسْتَلُوا وَأَوْرَتَ هُمْ جِنْهُمْ نَيْهِجْرَتْ كِي جو غر سے نکالے گئے جنہوں نے جنگیں لڑی جو شہید ہو گئے یہ سب اللہ نے کاؤن کروایا سب کے لیے عجر ہے برابر کا عجر ہے تو یہ پہلو بے ہمیں مش نئی کرنا چاہیے